بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک ایسے سنگل بزنس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کی وجہ سے بہت سائے لوگ دنیا کی امیر ترین ہو گئے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک بھی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے اس ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے اس لیے اس کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے کیونکہ اس کے بعد بہت ساری اسی ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گی جس میں ہم ان فیلڈ میں آپ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس میں آپ جوبز حاصل کر سکتے ہیں وہ فیلڈ جس کی وجہ سے بہت سائے لوگ امیر ترین ہوئے اور ایک سنگل بزنس ہے اس کا نام ہے تیکنالوجی اور سوف ویئر ڈویلپمنٹ یعنی تیکنالوجی اور سوف ویئر ڈویلپمنٹ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کی وجہ سے بہت سائے لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے اس بزنس کے اندر اس بزنس میں ہم ایک فیلڈ ہے جس میں صرف چھے فیلڈ ہیں ان چھے فیلڈ کے بارے میں ہم بات کریں گے ان چھے فیلڈ نے بہت سارے بلینر پیدا کیے ہیں پہلا جو فیلڈ ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم پہلا فیلڈ میں آپریٹنگ سسٹم میں بات کریں گے آپریٹنگ سسٹم میں آتا ہے مائکرو سوفٹ مائکرو سوفٹ یہ ایک کمپنی کا نام ہے اور جس طرح ہم جب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا پھر موبائل فون کو اوپن کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ونڈو شو ہوتی ہے تو یہ مائکرو سوفٹ ہے مائکرو سوفٹ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور مائکرو سوفٹ جو ہوتا ہے یہ ایک کمپنی کا نام ہے جس نے ونڈوز کو آپریٹ کیا ہے ونڈوز کو بنایا ہے ونڈوز سرور اس نے تیار کیے ہیں اس کے علاوہ مائکرو سوفٹ کمپنی اس نے مائکرو سوفٹ آفیس بنایا ہے او اس میں مس ورڈ ہے مس ایکسل ہے مس پاور پوائنٹ اور مس آؤٹلوک یہ مائکرو سوفٹ آفیس کے یہ فیلڈ ہیں تو مائکرو سوفٹ آفیس یہ ایک کمپنی کا نام ہے مائکرو سوفٹ آفیس سے جس بندے نے پیسہ کمائیا ہے اور کمائا رہا ہے وہ ہے جناب بل گیٹس اور پال ایلن اب مائکرو سوفٹ آفیس اس کمپنی کے اندر جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان امپلائیز کی ان ملازمین کی تعداد 1,80,000 ہے یعنی 1,80,000 امپلائیز مائکرو سوفٹ کے اندر راپر جوبز کر رہے ہیں اور مائکرو سوفٹ کے جو یوسرز ہیں جو دنیا ان کو استعمال کرتی ہے ان کے یوسرز تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ ہیں یعنی 1.5 ملین لوگ اس کو یوسرز کر رہے ہیں تو یہ ہے میکرو سوفٹ آفیس اس کے علاوہ اس میں جو پارٹنرز اور ڈویلپرز ہیں جو اڈیشنلی ان کے ساتھ پارٹنرز اور ڈویلپرنٹ کرتے ہیں میکرو سوفٹ آفیس کے اندر ان کی زداد ہنڈرز آف تھوزنڈز ہیں یعنی وہ لاکھوں کی زداد میں اضافی جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر کام کر رہے ہیں وہ لاکھوں کی زداد میں ہیں تو یہ تھا میکرو سوفٹ آفیس یہ ہمرا پہلا فیلڈ ہم نے پڑھا ہے ہم نے پہلے فیلڈ کے بارے میں ڈسکس کیا آپریٹنگ سسٹم اب ہم دوسرے فیلڈ کے بارے میں تھوڑا ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں جو کمپنی ہے وہ میٹا ہے اور میٹا کمپنی یہ فیس بک، انسٹاگرام، وارٹس ایپ، تھریلز، میٹا اے آئی، ورک پلیس، پوٹل، آکیولس، میپلری اور کیلیبرا یہ سوفٹ آفیر ہیں یہ فیس بک اور انسٹاگرام جو ہم یوز کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے اور یہ میٹا فیلڈ کے اندر آتے ہیں اور سوشل میڈیا فیلڈ ہے اس میں میٹا کمپنی ہے اور میٹا کمپنی تے جو بندہ پیسے چھاپ رہا ہے اور جس نے پیسے بہت زیادہ تراز میں چھاپے ہیں اور دنیا کا میٹرین بنا ہے وہ ہے جناب مارک زرک برگر مارک زرک برگر، ڈسٹین، موسکویٹس اور اڈیوڈو سیورنز تو یہ میٹا فیس بک میٹا یعنی فیس بک اس کے اندر جو ایمپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ہے ستر ہزار یعنی ستر ہزار ایمپلائیز میٹا کے اندر جوب کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو یوزر ہیں جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یوزر جو ہیں وہ اس کی تعداد ہے ٹو پوائنٹ نائن بلین یعنی دو شرعہ نو عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں میٹا کو اور یہ سوشل میڈیا ہے یہ دوسرا فیضہ سوشل میڈیا اس کے علاوہ اس میں سوشل میڈیا کے اندر ڈویلپر اور پارٹنر جو ہیں وہ بھی لاکھوں کی تادمی ہیں جو اس سے انکم حاصل کر رہے ہیں اب ہم تیسرے فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تیسرا فیلڈ ہے ای کامرس ای کامرس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ای کامرس یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ایمازون سے ریفریس ہے اور ایمازون سے جو بندہ پیسے کما رہا ہے وہ ہے جیف بیزوز جیف بیزوز یہ ایمازون سے پیسے کما کر دنیا کا امیر ترین انسانوں میں شامل ہوا ہے اور یہ اکیلہ ہی کام نہیں کر رہا بلکہ اس کے ساتھ جو ایمپلائیز ہیں ان کی داد ایک شریعت تین میلین ایمازون کے اندر کام کر رہے ہیں اور جو سیلرز ہیں وہ دو میلین سے بھی زیادہ ہیں ایمازون میں جو سیلرز کی دادہ ہے وہ دو میلین سے زیادہ ہے یوزرز اس کے جو ہیں وہ تین سو میلین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایمازون کو تین سو میلین سے زیادہ لوگ ایمازون کو استعمال کرتے ہیں اب ہم چوتھے فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں چوتھا فیلڈ اور ٹکنالوجی کا چوتھا فیلڈ ہے وہ ہے سرچ انجن سرچ انجن یعنی گوگل گوگل سے پیسے کمانے مالا جو بندہ ہے وہ ہے سرگی برائن اور لیری پیج یہ بندہ گوگل سے بہت زیادہ پیسے انکم اس نے جنریٹ کیے ہیں اور یہ دنیا کا امیر ترین بنا گوگل کے اندر جو ایمپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی زیادہ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ایمپلائیز ایک لاکھ پچاس ہزار گوگل کے اندر ڈوبز کر رہے ہیں اور جو گوگل کو یوزر کر رہے ہیں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں گوگل کو گوگل کے یوزر کی زیادہ ایک بلین سے بھی زیادہ ہے یعنی اس کو ایک بلین سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اور جو ڈویلپر اور پارٹن جو گوگل کے ساتھ اٹیچ ہیں وہن کی ازاد بھی لاکھوں میں ہے اور وہ بھی اس سے انکم جنریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیل ہے آئین سوفویر ڈویلپینڈ کے اندر وہ ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ یہ کلاوڈ کمپیوٹنگ یہ ایک سروس ہوتی ہے جو یہ مہیجہ کرتے ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ یہ فیل ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایک سروس مہیجہ کرتے ہیں جیسے سٹوریج کی سروس ہوتی ہے سوفویر آپ کوئی بھی چیز دیزائن کرنا جاتے ہیں تو یہ سوفویر پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر انسٹر سٹکٹر پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسٹمر ریلیشنشپ بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ سروس مہیجہ کرتے ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ یہ سروس پروائیڈ کرنے والی ایک فیل ہے تو اس فیل میں آپ کو سروس پروائیڈ کرنے کے چارجز لیے جاتے ہیں تو اس سے جس بندے نے پیسہ جنریٹ کیا ہے پیسہ جو بندہ اس سے انکم حاصل کر رہا ہے وہ ہے جیف بیزوز اور ٹیا نیڈیلا انہوں نے اس پیسہ جنریٹ کیے ہیں اور یہ دنیا کے امیر ترین بنے ہیں تو یہ بھی کلاوڈ کمپیوٹنگ بھی ایک فیل ہے اس کے علاوہ گیمنگ کی فیل میں ہم بات کرتے ہیں ٹین سیٹ ٹین سیٹ کمپنی یہ چائنہ کی کمپنی ہے یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور ٹین سیٹ اس نے ایک اپنی ہی دنیا جنریٹ کی ہوئی ہے اور اس نے ٹین سیٹ کمپنی جو ہے اس میں اس نے ایک علیہ دا فیل بنا دیا ہے اور یہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے ٹین سیٹ کے اندر جو فیل آتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا گیمنگ ای کامرس انٹرٹینمنٹ آرٹیفیش انٹیلیجنس کلاوڈ کمپیوٹنگ اور انویسٹمنٹ اور ٹین سیٹ سے جو بندہ امیر ترین بنے ہیں وہ ہے مہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ امپلائیز کی زداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے اور جو یوزرز ہیں جو ٹینسینڈ کو یوز کرتے ہیں ان کی بھی زداد ایک بلین سے زیادہ ہے یعنی عرب سے زیادہ لوگ اس سے اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈویلپر اور پارٹن اس میں کام کرتے ہیں ڈویلپر اور پارٹن جو اس کے اسے جنریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے الہیدہ سے اس کے ساتھ اپنا رابطے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی زداد بھی لاکھوں میں ہے اور وہ بھی اس سے کافی سارا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ موبائل ڈوائسز کی بات کرتے ہیں ہم موبائل ڈوائسز کا بھی ایک فیلڈ ہے جو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں آتا ہے اس میں ایپل کی کامپنی سے ریفریس تھا ہے اور ایپل سے جو بندہ امیر ترین ہوا ہے وہ ہے سٹیو جوبز سٹیو جوبز اور ٹیم کوک یہ بندے ایپلز کے آنرز ہیں اور انہوں نے انہوں نے اس سے بہت زیادہ زیادہ جو ہے وہ ایسا جنریٹ کیا ہے اور یہ دنیا کے امیر ترین ہیں ان کے اندر جو ایپلز کامپنی میں جو ایپلز کی ایتاد ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ایپلز اس کے اندر آلریڈی کام کرتے ہیں اور جو ایپلز کی کامپنی ہے اس کے جو یوزر ہیں وہ ایک بلین سے بھی زیادہ ہیں یعنی ایک عرب سے زیادہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈویلپر اور پارٹن ہیں جس طرح وہ جس جو لوگ گھروں میں پیدا کام کرتے ہیں ان کو ہم ڈویلپر اور پارٹن کہتے ہیں وہ بھی لاکھوں کی زیادہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ بھی انکم اس سے جنریٹ کر رہے ہیں اس سے انکم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بھی بزنس موبائل ڈوائس کا بزنس یہ بہت ہی کامجاب بزنس ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے چھے اور ساتھ جو فیلڈ ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے یہ تمام جو فیلڈ ہیں ان تمام فیلڈ کے اندر تقریباً پانچ ملین لوگ ملازمت کرتے ہیں یعنی ان کمپنیوں کے اندر ان پانچ چھے کمپنیوں کے اندر پچاس لاکھ لوگ ملازمت کر رہے ہیں اور تقریباً کروڑوں لوگ کروڑوں سے عربوں لوگ ان کی مصمومات اور سرسل سے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لاکھوں کی زیادہ میں ڈویلپرز اور پارٹنز ہیں اور سیلرز ہیں جو انڈریکٹی اس بزنس سے وبستہ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہو اللہ حافظ